دوستو اگر ہم کوئی بیجنس شروع کر رہے ہیں اور اس میں پروفیٹ پانچ سے چھ گناہ ہو تو کتنا اچھا ہو اگر کوئی بیجنس کر رہے ہیں اور اس میں پروفیٹ کم ہوتی ہے تو ہمیں بیجنس کرنے میں من نہیں لگتا ہے لگتا ہے ہم بیجنس کر رہے ہیں یا پھر کسی کی جوب کر رہے ہیں بیجنس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ارننگ ہم زیادہ پروفیٹ کر رہے ہیں لیکن آج کے سمجھ میں دوستو جیادہ تر بجنس ایسے ہو گئے جس میں پروفٹ نہ کے برابر ہے دوسری چیز دوستو بجنس میں اتنا کمپٹیسن ہوتا جا رہا ہے کہ پہتے دن ان کی کیمت ڈاؤن ہوتی جا رہی مارجن کم ہوتی چلے جا رہا ہے ہر بجنس کا یہی حال ہے دوستو لیکن اگر کوئی آپ کو ایسا بجنس ملے جس میں پروفٹ جادہ ہو کوئی رسک نہ ہو کمپٹیسن نہ ہو اور آنے والے دنوں میں یہ ٹینسر نہ ہو کہ اس کی کیمت گر جائے گی آپ کو ایک ہی امبید ہو کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس کی کیمت بڑھنی ہے تو کتنا اچھا ہو جس پرکار ہم لوگ گولڈ میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم اس میں پیسہ لگا رہے ہیں اس میں پیسے کبھی ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں جتنے میں خریدہ اتنی تو قیمت بنی رہے گی میں اس سے بڑھ کے ملے گی دونی ہو جائے گی تین گونی ہو جائے گی لیکن آج ہم جو آپ کو بجنس بتانے والے ہیں اس میں پروفٹ کم سے کم پاس سے چھ گناہ ہوتی ہے دوستو پروفٹ جادہ ہے رسک نہ کے برابر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جادہ پیسہ نہیں ہے تو مارک دو ہزار روپائی سے بھی آپ بجنس کو شروع کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو میں ایک ایسے بجنس کی بات کر رہا ہوں جو لانگ لائف چلے گا رسک فری رہے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جروع کر لینا کیونکہ اس پرکار کے بیڈیو آپ کو بہت سارے آگے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور بہت سارے بیڈیو اس پرکار کے میں نے پہلے بھی بنائے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کسی بجنس کو شروع کرنے والے ہیں اور ہول سیلر کو کھوج رہے ہیں کہ ہول سیلر کو کیسے ڈھوڑا جائے اس کے لیے میں نے ایک سپیشل بیڈیو بنایا ہوا ہے اس بیڈیو کو جب دیکھئے اس کا جو لنک ہے میں اوپر آئی بٹن پر دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلے آپ اس بیڈیو کو پورا دیکھئے میں آپ کو جو جانکاری دے رہا ہوں کہ کس پرکار سے کم پیسے لگا کے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بکری پالن کا جی ہاں دوستو بکری پالن میں اتنی بڑی منافع ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے سب سے بڑی بات یہ ہے کم پیسے ہے تب بھی کر لو جیادہ پیسے ہے تب بھی کر لو اور ایک بیزنس کے طور پر بھی کر لو اس کو دوستو تین پرکار سے بیزنس کو کیا جا سکتا ہے کس پرکار سے کر سکتے ہیں ہم تینوں پرارو تینوں طریقے آپ کو بتائیں گے بس اس بیڈیو میں بنے رہیے کہیں پر بھی اس بیڈیو کو اسکپ مت کیجئے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لکھائید لیں مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے دوستو جب آپ چھوٹے بچے خریدتے ہو تو وہ کم قیمت میں آپ کو مل جاتے ہیں اور ان کو بڑا کر کے بیچنے میں آپ کو زیادہ منافع ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا آپ سمجھئے اگر آپ نے ایک بچہ خریدا ہمارے یہاں جو چھوٹے بچے کی قیمت چل رہی میرے چھیتر میں اتر پردیس میں یہاں پر سمتنگ سمتنگ چھوٹا بچہ جو بروری بکری ہوتی ہے دو ہزار روپائے پچیس سو روپائے پندہ سو روپائے کے بیچ میں مل جاتا ہے پندرہ سے بیس دن کا بچہ اور دوستو اس کو تیار ہونے میں آٹھ مہینے کا ٹائم لگتا ہے یعنی کہ اگر بکری ہے تو وہ بچے دینے یوگ ہو جاتی ہے آٹھ مہینے کے اندر اور سال بھر میں تو ہنڈیٹ پرسن بچہ دینے لائق ہو جائے گی پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے لے لیے تو وہ کم پیسے میں آپ کو مل گئے آپ نے دس ہزار یا بیس ہزار کا انویسٹمنٹ کیا دو دو ہزار روپائے کا بھی بچہ مان لو تو آپ کے بیس ہزار روپائے میں دس بچے آٹھ کے آ گئے اور وہ ہے انویسٹمنٹ آپ کا ایک سال میں جا کے ایک بچہ کا دس ہزار کا بھی ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کتنے کا آپ کا ہو گیا تو آپ کا ایک طریقہ ہو گیا لیکن دوسرا طریقہ جو ہے وہ اور اسی میں سمجھ لیے آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا تھا بیس ہزار روپائے کا آج وہ دو لاکھ روپائے ہو گئے اب انہی دو لاکھ روپائے کو سٹوپ کیے ابھی سیل مت کیجئے رک جائیے سوچئے کہ ابھی مجھے اور کمانا ہے جو بکری ہوتی ہے بروری دوستو وہ جیادہ تک دو بچے دیتی ہے ایک بار میں کبھی کبھی تو دوستو تین بچے تک بھی دیتی ہے لیکن میں دو بچوں کو ایبریج رکھ رہا ہوں کہ آپ نے دو بچے ایک بکری نے دیئے آپ کے پاس دس بکری ہے تو آپ کے پاس کتنے بچے ہو گئے دس دونی بیس بیس بچے ایک بار میں ہو گئے اور سال میں یہ دو بار بچے دیتی ہیں یعنی یہ کتنے ہو گئے چالیس بچے اگر چالیس بچے آپ کو بکریوں نے دے دیئے اب انہی چالیس بچوں کو اگر آپ تیار کر رہے ہیں تو سوچئے کہ ایک سال میں کتنا پروفٹ ہوا دس ہزار روپائے کا بھی ایک بچہ مان لیجئے کہ ہم نے بیچا بکتا تو دوستو پندر ہزار بیس ہزار تک میں بھی ہے اگر بچہ صحیح سے آپ نے تیار کیا ہے اس کا صحیح سے کھیال رکھا اس کو صحیح سے کھلایا ہے تو بیس ہزار روپائے تک کا بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے بکریت وغیرہ جب آتی ہیں دوستو تو بچے ڈھونڈے نہیں ملتے ہیں بکریوں کے مہمانگی قیمت ملتی ہے تیر تیس چالیس چالیس ہزار تک ملتی ہے لیکن آپ نے اس پرکاسس کو تیار کیا ہو تب ملتی ہے تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دو ہزار روپائے کا ایوریس لے کے چلتے ہیں تب کیا ہوتا ہے تو آپ نے اگر چالیس بچے ہو گئے اور دس ہزار روپائے کا بچہ آپ کا تیار ہو گئے تو چال لاکھ روپائے ہو گئے یعنی کہ آپ نے جو شروع میں بیس ہزار روپائے لگائے تھے دو سال بعد وہ آپ کو ایوریس دینے لگے چال لاکھ روپائے پر یہ رکھا اس سے اچھا بتائی بجنس کون سا ہو سکتا ہے ہاں بسرتے آپ اس بجنس کو بجنس کی طرح لیں تب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بجنس کو بجنس کے روپ میں نہیں لیتے اس وقت ان کو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تو ہمیں نے آپ کو دو طریقے بتا دیئے جو آپ گھر پر رہ کے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کر کے بجنس کو شروع کر سکتے ہیں اب تیسرا پرارو اس کو آپ تھوڑے سے اچھے اس طرح سے کریں گے اس میں آپ کو ٹین سیڈ بغیرہ ڈالانی ہوگی ایک چھوٹا سا کمرہ بغیرہ اس پرقاس سے تیار کرنا ہوگا جہاں بکری آپ پال سکیں ان کے کھانے پہنے کی سمچت بیوستہ ہو رہنی کی بیوستہ ہو یعنی ہر پرقاس ان کے اچھت بیوستہ کرنے ہیں اور کم سے کب اتنی بڑی بوستہ کرنے ہیں کہ جہاں آپ سو سے دو سو بکری رکھ سکیں اگر آپ انویسٹمنٹ اچھا کر رہے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے ہی آپ کو سوچنا پڑے گا اب جب آپ نے اتنا انویسٹمنٹ کیا تیار کر لیا اور تیار کرنے کی ضروری نہیں ہوتا دوستو آپ کے پاس خود کی جگہ اگر آپ کے پاس خود کی جگہ نہیں ہے تو آپ کسی پر رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنی جگہ کرائے پر آپ دے دیجئے اور اس جگہ کو اپنے حساب سے بنوالیجئے کہ اس کے اندر ہوا بڑی آسانیس چلی جائے ان کو رہنے کے لیے تکلیف نہ ہو اور ان کا گوبر بغیرہ جو بھی نکلے گی وہ بھی آپ آجو مارکٹ سیل کر سکتے ہیں لیکن اس کو سروعات میں کہاں پر ڈالا جائے اس کی بھی بستہ آپ کو پہلے سے تیار کرنے ہیں اب آپ نے جگہ جب تیار کر لی اب آپ کو کرنا ہے دوسرا قدم اب آپ کو مارکٹ جانا ہے مارکٹ میں جا کے وہاں پر اپنی پاکٹ کے حساب سے آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ مجھے بکری ہی سیری لینی ہے تو بکری آپ لے سکتے ہیں جن کی قیمت دس ہزار پندہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تک ہوتی ہے اس پرگار کی بکریہ مارکٹ میں جا کے ڈائیک کھائی لیجئے اور ان کو لا کے اپنے ہاں پا لیجئے دوسرے جو میں نے پہلے سسٹم بتایا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے سکتے ہو تو وہ ایک الگ الگ چھت کے حساب سے الگ الگ قیمت ہوتی ہے کہیں دو ہزار کا ملتا ہے کہیں پانچ ہزار کہیں سات ہزار کہیں دس ہزار روپے تک کا بچہ ملتا ہے تو اس آگھار پر ان بچوں کو اب لے لیجئے جب ان بچوں کو آپ اپنے مارکٹ میں لے کے جائیں گے اور ان کو پا لیں گے جب وہ دو ہزار کا بچہ دس ہزار کا ہو سکتا ہے تو پانچ ہزار اور سات ہزار روپے کا بچہ بیس ہزار بائیس ہزار کا ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر آپ پانچ ہزار سات ہزار کا بچہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کتنے بچے گا وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ مارکٹ میں ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا بجن اتنا زیادہ بڑھتا ہے میں بروری بکری کی بات کر رہا تھا جو دو دھائی ہزار روپے مل جاتا ہے بچہ اس کا بجن اتنا نہیں بڑھتا ہے جتنا آپ کا پانچ ہزار روپے کی بکری کا بڑھتا ہے کیونکہ وہ بکری جو ہوتی ہے اس کا سائز تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے ان کا دودھ بھی جادہ ہوتا ہے بکری جو بروری ہوتی ہے ان کا دودھ تھوڑا کم ہوتا ہے ان کا دودھ تھوڑا جادہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور جب آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں تو ان کو اسیurai 100 بکری یا 20 بکری 50 بکری جو آپ کا بجٹ ہے اس حساب سے ان کو پال لیے پالنے کے بعد بکرے آپ کے جو تیار ہوتے رہے ہیں ان کو مارکیڈ میں آپ سیل کرتے رہے ہیں اور جو بکری ہیں ان کو بچے دینے کے لیے اپنے سیڈ میں جو آپ نے ہم بنایا ہے بکری کے لیے اس میں چھوڑتے رہیے تو وہاں سے آپ کو ڈبل اتفادن ہوتا رہے گا یعنی کہ ہر سال آپ کو بکری اور بکروں کو چھاٹ کے الگ الگ کر دینا ہے بکرہ تیار کیجئے اپنے حساب سے اچھا کھلائیے ان کو بڑی ادانہ پانے دیجئے اور بکری آنے پر ایک ساتھ ان کو سیل کر دیجئے جو آپ کو دو چال پانچ لاکھ دس لاکھ روپے تک کا منافع ایک بار میں دیکھے جائیں گے ہاں سروع میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ کوئی بھی بجنس ہو دوستو سروع جب آپ کر رہے ہیں تو ٹائم لگتا ہے اس کو بڑا کرنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بجنس بہت جلدی بڑا ہو جائے ٹائم لگتا ہے لیکن ہر بجنس آپ کو اتنی پروفٹ دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو جو بکری پالن بجنس ہے یہ بہت ہی اچھا بجنس ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ بھائی ہم ہی کریں گے تو لوگ کیا کہیں بھائی بجنس ہے اور آج کے سمئے دودھ بھی بکری دیتی ہے اور ماس کے لیے بھی لوگ پالتے ہیں آئیے جب بڑا ہو جائے مارکیٹ سیل کرو اور اتنی اچھی منافع دیں گے اور سب سے بڑی بڑا رسک کی بات بہت سائی لوگ کہتے ہیں اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے بکری بہت اومل ہوتی ہے بہت جلدی مر جاتی ہے دوستو بکری رسک جتنا ہوتا اتنی زیادہ پروفٹ ہوتی ہے اور سب سے بڑے دیکھوال اگر آپ صحیح سے کریں گے کوئی دکت نہیں آتی سردیوں میں تھوڑا اس پرکار سے آپ کو بیوستہ کرنی ہے کہ اس کے اندر زیادہ سردی نہ جانے پائے اور گرمیوں میں بکری کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے وہ گرمی سینے کے اپیوکت ہوتی ہے بس سردیوں میں تھوڑی سے دیکھ کر آ جاتی ہے تو تھوڑا سا اس سماعہ آپ کو خیال رکھنا ہے بکری کا اور اس پرکار سے آپ اپنے بزنس کو آگے لے جا سکتے ہیں بہت ہی اچھی ارنگ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے دوستو آپ نے بکری تیار کر لی اس کو سہل کیسے کریں اس کے دو اپائے ہوتے ہیں ایک تو دوستو آپ کے چھت میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہی ہے جو بکریوں کوئی خیال رکھتا ہے وہ ہے آپ کے یہاں سے ڈائیک بکری لے جائے گا لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ آپ کے ہاں بکری اتپادن ہوتا ہے بکری کا پالن ہوتا ہے تو بڑے بڑے بیوپاری ڈائیک آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے یہاں سے بکری چنچن کر لے جائیں گے دوسرا اپائے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بکریوں تیار ہو جائیں تو ان کو ایک گاڑی میں لوٹ کر کے اپنے یہاں کی بڑی منڈی میں لے جا کے سیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے بہت زیادہ بکری اتپادن ہو رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ ممبئی جیسی بڑی سٹیوں میں جا کر بھی سیل کر سکتے ہیں جہاں سے بہت بڑے بڑی بیوپاری ہمارے چھتر میں آتے ہیں اور یہاں سے بکری لے کے جاتے ہیں تو یہ دوستو ایک ایسا بلنے سے جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا منافع کم آ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جو بتائیے اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے پسند آیا تو ڈس لائک کیجئے پر کیجئے جرور دوستو اور دوستو اگر کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کال می فور ایپ سے آپ مجھ سے ڈائیکٹ بات کر سکتے ہیں کال می فور ایپ کی جو آئی ڈی ہوگی میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ مجھ سے بات کیا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد